آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین ناظرین آج میں آپ سے بات کروں گی آپ کی اور ہماری جی ہاں ناظرین اگر کہیں کسی شئے کے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ ہم اور آپ ہی ہیں جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی ہاں ناظرین آج آپ کے سامنے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کی مسئلے کو لے کر آئے ہیں ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پیٹرولی مسنوات کی کمپنیاں پچھلے پانچ دن سے مسلسل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے سات جون کو ساٹھ پیسے بڑھائے گئے آٹھ جون کو چوپن پیسے نو جون کو چوپن پیسے دس جون کو چالیس پیسے گیارہ جون کو ساٹھ پیسے اور بارہ جون کو ستاون پیسے بڑھائے گئے اس طرح پچھلے چھ دن میں تین روپے اکتیس پیسے پیٹرول کے قیمتوں میں لگاتار اضافہ کیا گیا ہے اور اتنا ہی اضافہ ڈیزل کے قیمتوں میں بھی کیا گیا ہے موسیقی اور وہ میڈیا جو دو ہزار چودہ سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافہ کو بھی اپنی ہیڈلائن بنایا کرتی تھی آج قاموش ہے نہ ہی کوئی چلہ رہا ہے اور نہ ہی کوئی سوال کر رہا ہے اور تو اور بھارت بھی کچھ نہیں پوچھ رہا ہے افسوس حکومت جانتی ہے کہ اس اضافہ کا شکار صرف اور صرف اوسط درجے کی عوام ہو رہی ہے پھر بھی یہ حکومت ہے کہ ہم اور آپ پر رحم نہیں کر رہی ہے ناصرین بینل اخوامی بازار میں تیل کی قیمت میں اتنی کمی کے باوجود ہمارے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں کی جاتی ہے یہ ایک سب سے اہم سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں گونج رہا ہے تو ناصرین آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ سارا کھیل کیا ہے دراصل حکومت یہ چاہتی ہے کہ بینل اخوامی بازار میں قیمتوں کی گرابت کا فائدہ عوام کو نہ دیا جائے وہ چاہتی ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی کے نام پر پیٹرولیم مسنوات پر جو بھاری ٹیکس لگایا جا رہا ہے اسی سے حکومت کا قرچہ نکل آئے اور اسی کے لیے حکومت آج دوہزار چودہ کی بنیزبت پیٹرولیم مسنوات پر دو سو چالیس گناہ زیادہ ایکسائز ڈیوٹی وصول کر رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ حکومت کے قزانے میں تیرہ ہزار کروڑ روپے جاتے ہیں پچھلے پانچ سال سے جب پیٹرول کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہوا تب بھی قیمتیں بڑھائی گئیں اور جب جب قیمتیں کم ہوئیں تو ایکسائز ڈیوٹی کے نام پر قیمتوں کے توازن کو برقرار رکھا گیا اور جب پیٹرول کی قیمتیں پندرہ روپے فی بیرل تک گر گئیں تو بھی ہمارے ملک میں قیمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے چوری اور اس پر سینہ زوری یہی بی جے پی قائدین تھے جب یو پی اے کے دور میں پیٹرول میں اضافہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ عوام پر ظلم ہو رہا ہے حکومت نکمی ہے سال کا ریپورٹ کار کے کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے دیش میں جس پکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیئے یہ دلی سرکار کی ساسن چلانے کی ناکامیہ کا جیتا جاکتا ثبوت ہے دیش کی جنتہ کے اندر بھاری آکروش ہے اور اس کے قارن اور بھی چیزوں پر بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے سرکار پر بھی بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے میں آشا کروں گا کہ پردھان منتری جی دیش کی ستھی کو گھنبیرتا سے لے اور پیٹرول کے دام بڑھائیں اس کو واپس کریں دوسرا سنگا کسی کے کال کھنگ میں مہنگای کہاں سے کہاں پہنچے ایک طرف جڑی پیٹا گرنا دوسری طرف انفلیشن کا پڑھتا مہنگائی بڑھیں اور وہ بھی کس ہانات سے بڑھیں اور اس میں بھی دلی کی سرکار ہر بار نئی تاریخ دیتی رہیں آپ نے سنا ہوگا ایک سال پہلے ہر تین چار مہنے کے بعد پردان منتری کی ڈیٹ دیتے ہیں ہرانی تاریخ کے بعد مہنگائے کم ہو جائے گی تسل کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی بجٹ کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی دیوازی کے پاس مہنگائی کم ہو جائے گی یہ ہی کہتے رہے دیشنا سنا ہے اور جت دن میڈیا کا مر کر جائے گا وہ پرانے سارے ان کے بائٹ دکانے کر کے دکھائیں گے ہر تین مہنگائی کے بعد وہ یہ کام کرتے ہیں بھائیو بہنو اب تو ایک سال سے مہنگائی کے مشہ پر بولنا ہی بن جاتی ہے انہیں چنت آ رہی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا سو دن میں مہنگائی کم کرتے ہیں آگر یہ پدھان مدری جی آپ مہنگائی کم کر پاؤ کم سے کم اٹل بیہاری کو آج پہ جہاں چھوڑ گئے تھے وہاں کو لاتے کے رہ دو وہاں کو لاتے کے رہ دو تب بھی گھرین کے گھر میں چھوڑا جائے گا جو پیٹرول کی درو میں بھردھی کی ہے سرکار نے اس کا کوئی آدھار نہیں ہے اسی دن انتراشتی بزار میں کمتے کم ہوئی ہے ہم چیلنج کرتے ہیں سرکار کو کہ پوری طرح سے ریفائن پیٹرول دلی میں چوتیس روپے سے مل سکتا ہے ممبئی میں چھتیس روپے سے مل سکتا ہے تو اس کے دگنے دام کیوں ہے یہ لوٹ ہے ام آدمی کسان مزدور نوجوان ہر ورگ ہر جاتی کا سلکو پر اتر آیا وہ اس بات کا پرتیک ہے وہ اس بات کا پرمار ہے کہ سرکار کے خلاف کتنا آکروش اور کتنا غصہ ہے اس سرکار کی مہنگائی مافیاوں کے ساتھ اس سرکار کی گھوٹالے کے مافیاوں کے ساتھ جس طرح کی سارڈ گاٹ ہے وہ اس بات کا پرتیک ہے کہ عام آدمی پر ہر دن بوجھ پڑھا رہی ہے یہ سرکار گھوٹالوں کے گرو گھنٹالوں کی سرکار ہے اور انہیں بے شرمی کے ساتھ گھوٹالہ کرنے میں عام آدمی پر بوجھ بڑھانے میں اور پیٹرول مافیاوں کو مدد کرنے میں کسی طرح کی شرم نہیں آتی اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیئے نے پورے دیش میں آج بھارت بند کیا ہے ہمارا بند شانتی پور ہے کسی طرح سے ہم لوگتانترک دھنگ سے اس سرکار کو یہ آواز مضبوطی کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس دھنگ کا امپریشن دیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ تو ایک بڑی سہج اور سبحاوی سی پرکریہ ہے جنتہ کو کشتوں کا آدھی بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ ان سرکار نے یہ کہنے کا پریاس کیا کہ پیٹرول اور ڈیجل پر سے نیانترن مکت ہو چکا ہے اور بازار کے آدھار پر قیمتیں نرداریت ہو رہی ہیں اس لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ ایک سوابہ ویکسی بات ہے ہمارا ماننا ہے کہ عام آدمی کو کشت دینے والے اتنے بڑے وشے کا اتنا سہج اور اتنا آسان ایکسپلینیشن نہیں دیا سکتا لیکن آج انہی کے دور اقتدار میں قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیش کے لیے دیش کی ترقی کے لیے سڑکے اور دیگر بنیادی سہولتوں کے لیے یہ اضافہ جائز ہے ناظرین حکومت کے اس رویے سے یہ بات یہاں صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حکومت غریب عوام کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ داروں کے لیے کام کر رہی ہے تیل کے قیمتوں میں اضافہ سے تیل کی کمپنیوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے اور غریب عوام کی جیبیں کارٹی جا رہی ہیں ناظرین ایسی ہی مزید خبروں کے ساتھ پھر ہم آپ کے سامنے حاصل ہوں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دینوشن کو اجازت اللہ حافظ دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی